بزرگ مومنین و سعدات خاصوصاً بائی زیرہ باستے جتنے بزرگ جہان چھوڑ گئے ہناندی بلندی درجات باستے فاتح یارب الحسین بے حق الحسین عشو صدر الحسین بے ظہور اللہ حجت دعائی دی قبولیت واسطے سارے ملکے اکھی بند کر کے صلبات پڑھ تو سامی تھوڑے تھوڑے آنج ہو جاؤ بجری ترتیب بھی ہوتے باریں گئی ہے نا ان تھوڑے سامنے ماشاء اللہ 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 بسم اللہ احرام رہیم اللہ 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 رب العالمین واللہ کباط للمتقین والجنت للمومنین صلوات انج پڑھو جمیں اللہ چاندہ ہے اللہ 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 سید سکلین شمس المشرقین والمغربین جدلہ حسن والہ حسین مولانا و مولا سکلین اب الکاؤسیم محمد وآلہ تیبین طاہرین المعصومین کالا نعرہ تکبیر سارے بولو یا اکتبا ہوکے بولو نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علیہ السلام حسینیت زندہ باد یزیدیت مردباد بار محمد وآلہی بلانتر صلوات اللہ میں عزتہ بزرگا بھراما دے سامنے نبیان دے سلطان دے ایک فرمان تلاوت کرندہ شرف حاصل کی فرمان اس بادشاہ دے پہلی اور آخری باتیں ہیں کہ تُساں اپنے آپ نو تھوڑے انہیں سمجھنا دوہڑی زندگی دراز ہوئے تُساں آباد اسلامتو فرمان میں اس بادشاہ دہ دھوڑے سامنے عرض کیتا ہے جس دی پاک زبان تو لکے الفاظ کو اللہ اپنا قرآن قرار دیتا ہے اس بادشاہ فرمائے مَمَّا تَعْلَاهُ بِعَالِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِدًا جس دا ترجمہ یہ ہے جائکہ آلِ محمد دی محبت موتاوے او مردہ نہیں او زندہ ہندے جائکہ آلِ محمد دی محبت موتاوے او مردہ نہیں او زندہ ہندے کسی شعر دے لکھیں یہ چار سترہ ہیں میں گھٹ پڑھ دا لیکن آج یہ جس بادشاہ دے دربار ہے چونکہ او اس چیز نے الگل رل دیئے کسی شعر لکھے ہیں نصب شریف جو تیندہ ہے تا صرف علی والا نصب شریف جو تیندہ ہے تا صرف علی والا جو نیک نام سڑیندہ ہے تا صرف علی والا نصب شریف جو تیندہ ہے تا صرف علی والا جو نیک نام سڑیندہ ہے تا صرف علی والا اوہ دے علی دی پاک محبت دا موجزائے ہے مرند باہد جے جیندہ ہے تا صرف علی والا نبی اندر سلطان فرمائے زندگی اندر آدھو میں اب آدھو سلامتو جے کو آل محمد دی محبت جمعو تاوے او مردہ نہیں او زندہ ہوندہ ہے ترے چیز اندر ذکر بادشاہ دے اس عظیم فرمانج مماتا تو ہے حدیث شروع ہندی ہے مماتا علا حب آل محمد ماتا شہیدہ موت دا ذکرے محبت دا ذکرے شہادت دا ذکرے یعنی موت دا بیان ہے اس حدیث پاک اچھ محبت دا بیان ہے شہادت دا بیان ہے جے ترتیب ویکھو تے ترتیب انج بن دیئے ایک پاسے موت ہے دوجہ پاسے شہادت ہے درمیان اچھ محبت ہے گاڈین آباز السلام ایک پاسے موت ہے دوجہ پاسے شہادت ہے درمیان اچھ محبت ہے اس دا مطلب میں آکھن دا حق رکھ دا اللہ دے اس جہانج محمد و آل محمد دی محبت ہو ویڑے اللہ دے اس جہانج محمد و آل محمد دی محبت ہو ویڑے جدویچ موت داکھل ہو وی پھر موت دی جرتی نہیں یو موت رہ جائے وہ شہادت بن جان دی یہ زندگی ہونا سی جڑی جیم دے پہے ہیں نا اس دے چب بھی گھنٹے موت دی تلوار دا پہ رہے کوئی مننے تاہے گا لنجے کوئی نامنے یہ جڑی زندگی ہونا سی جین دے پہے ہیں اس دے چب بھی گھنٹے موت دی تلوار دا پہ رہے کوئی پتہ نہیں کس وقت موت دی تلوار آوے ساڑے سامن کٹ دے وے یہ ہون جڑی اسی زندگی پہ جین دے ہیں اس دے چب بھی گھنٹے موت دی تلوار دا پہ رہے ملک و آیاوں قسم جوالو اس زندگی دے بعد جڑی مالک سا کو زندگی عطا کرنی ہے اس دے موت دی تلوار دا پہ رہا ناو سی اس دے صرف محمد و آل محمد دی محبت دا پہ رہا ہو سی زندگی درہا دوئے اس دے موت دی تلوار دا پہ رہا ناو سی محمد و آل محمد دی محبت دا پہ رہا ہو سی بادشاہ علی علیہ السلام دا ایک فرمان ہے بادشاہ فرمین دل کوئی مرنا اتنی دیر تا ہی مرنی سنگ دا جے تا ہی میں علی نو دیکھے نا ہر مرنا چاہے کوئی محبت کر دا ہے چاہے کوئی محبت نہیں کر دا مولا فرمین دن مرن آئیتیں واجبیں ضرورییں لازمیں پہلے میں علی کو دیکھے پھر مرے یہ سوال ساڑے ایک مذہب دے عالم تکیتا گیا کہ علی علیہ السلام دا فرمان مالک محنت قبول فرماؤے بھائی زہیرہ باس تے بچے ہیں دی مالک زنگی دراز فرماؤے انہاں فرمایا ایک کو علی اللہ دے جہانت جن اللہ ابو تراب بنایا اس زمین دا مالکی علیہ باپی علیہ ایو وجہ ہے ہر مرن آئیت علی علیہ السلام نے اس واسطے بیکھنا ضروری ہے مالک اجازت دے سی تے انتقاہ ہو سی عباد و سلامتوں تھڑی زنگی درازوں میں نسلہ عبادوں میں صادقیال محمد بادشاہ دا ایک فرمان میرے سامنے مولا فرمین دن اللہ و مسلح اللہ و مسلح اللہ بادشاہ فرمین دن جیڑی شہ سال اندی ہے اللہ دا شکر ادا کر دی صحابہ دا مجمع مولا ارشاد فرمایا ایک بندے قریب آ کے پوچھا مولا ہر جو سال انہائی شہ اللہ دا شکر کرے اللہ دی حمد کرے انہائی تے کتہ بھی شامل ہے بھے نیازہ اس ذہن توجہ سال انہائی چیزیں انہائی تے کتہ ہی شامل ہے ایک کتہ اللہ دا شکر ادا کر دے میرے مولا فرمایا کر دے اس بند سادکی آل محمد تو پوچھا کتہ کس گلت ہے اللہ دا شکر ادا کر دے میرے مولا فرمایا کتہ اس گلت ہے اللہ دا شکر ادا کر دے جو میں کتہ بنائی ہی میں ان خنزیر نہوں بنائی بھائی دوارڈیاں زندگی دراز ہوئی میں ان خنزیر نہیں بنایا اس اقت مولا بات خنزیر تے شکر ادا نہ کردہ اسی میرے مولا فرمایا خنزیر ہی شکر ادا کردہ اس اقت کس بات تے میرے مولا فرمایا اس بات تے خنزیر اللہ دے شکر ادا کردہ جو میں ان خنزیر بنایا ہی میں ان دشمنی علی نہیں بنایا بھائی ہتھر لے کوئی نربے سارے ہاتھ بنا یہ دراز ہوئے آباد و سلامت اس ویڑے دی دشمنی ایڈی بڈی لانتے جیڑی خنزیر نوی بارہ نہیں دوارڈی زندگی دراز ہوئے تو ساں آباد و سلامت ہوئے اللہ دووے جہان انہاں ہستیاں دی محبت اچھ بنایا ہر کوئی اپنے بندہ ہر بندہ اپنی زندگی تے غور کرے نا تے جیڑی زندگی ویچ حرکتے بندے دی زندگی تے جیڑی حرکتے اے محبت دی وجہ توئے بات تے غور فرماؤ ساڑے چھو کوئی ایک کھڑا ہو کے دس سے اس صبح جڑا پیہ کام کیتا ہے وہ محبت اچھ نہیں کیتا دوارڈی زندگی دراز ہوئے تو ساں آباد و سلامت ہو اس جگہ تے ہوں تو سن بیٹھے ہو تے کسے محبت اچھ جتھے جتھے پوری دنیا اچھ کوئی حرکت کر رہے ہیں وہ محبت دی وجہ تو کر رہے ہیں اللہ رب العزت محبتہ خاصا ساڑی زندگی چھو کھڑ لوے نا مالک تفریق کر لوے اس محبتہ خاصا تے ساڑی انسانی زندگی جتھے جتھے ہے اتھے اتھے رک جائے دوارڈی زندگی دراز ہوئے تو ساں آباد و سلامت ہو میرا سوال ہے کہ آج اللہ دا یہ جہان ہے تا چلڈا پہ ہے چلڈا محبت دی وجہ تو پہ ہے اے محبت اتنی ضروری کیوں ہیں اے محبت اتنی ضروری کیوں ہیں میں ہی سوال کیتا ہے میں ہی جواب پہ ارد کر دا اللہ دا پورا جہان اعتباد تے ہوگئی یہ محبت دی وجہ تو پہ چلڈا ہے اے محبت دی وجہ تو کیوں ہیں اس دا جواب تامل سی تُساں اس وقت اپنے ذہنوں لے جا سو جدو اے جہان کوئی نہ دوارڈی زندگی دراز ہوگئے تُساں آباد اے جہان کوئی نہ مالک دو جہان پہا فرمین دا اِنی ما خلقت سماعا مبنیتا ولا آرزا مدہیتا ولا کمرن منیرن ولا شمسن مزیتن ولا فلکن یدورو ولا فلکن یسری ولا بہرن یجری اللہ فی محبتِ ہاولائے خمسط اللہ زینہ ہم تاحت الکسا مالک پہ فرمین دے میں نے اپنی عزتِ جلالت دی قسم اے چاند سورج اے کشنیاں سمندر اے جو کج میں بنایا ہے اے نا پنجاندی محبت اچھ بنایا ہے جڑے چادر ترلن ایہو وجہ ہے ہن بندے دی آپنی مرضی یہ اس ویڑے نال محبت کرے اس جہان چی خوشی نہ روے اگاں اپنی زندگی خوشی نہ جنت گزارے یا بندے دی آپنی مرضی یہ اس ویڑے نال عداوت رکھے اس جہان چی لانت لوے تے اگاں جہنم دا بالن بنے صدقے بن جا اس ویڑے دی محبت مالک رب العزت اپنے دین دا عجر قرار دیتا ہے عزت اے غیور عزادہ رہا ہو ایک کلمہ ساں سوکھا پڑھ لیا ہے اے دین ساڑھے تہیں سوکھا پہنچ گیا ہے قسم چوال ہو اے دین بچامن واسطے علی دے پتر کس گئے دھیاں قید ہو گئی ہیں میں صدقے بن جا تو ساں آباد رہو تو آلے کی قدم عبادتی شمار ہو گئے پتر علی دے کس گئے دھیاں قید ہو گئی ہیں ایک دعا منگو شالہ کوئی شریف قید نہ ہو گئے شریف قید کوئی نہ ہو گئے دو جی دعا منگو شالہ پیو نہ پتر قید نہ ہو گئے ماں نہ دھی قید ستم ذریفی نان نے دی امد دی پتر پیو تو پچھ دا دھی ماں تو پچھ دی آئی سان رسیاں پوا کے جیڑے پاسے گھدی ویندین کیا اتھو دے وصلی مسلمان ہیں میں صدقے بن جا سان رسیاں پوا کے جیڑے پاسے گھدی ویندین کیا اتھو دے وصلی مسلمان ہیں عزت آئے گا یوں رضا دا رہا ہو اے ویڑا کوئی ان مسلمانہ تو ڈر گیا جدا دا محرم دی رات آئی نا تے میری سین چون سالان دی معصومہ آئی بابے دی جھولی ہے ان نکے نکے ہاتھ بابے دی داڑی تلا کہ بابے تو پچھ دیئے بابا ہے جڑا نون لکھ تے ان ویڑ گیا ہے کون ہے میرے مولا فرمایا ہے میرے اللہ علی مسلمان اکھی واس پہیاں میری سینڈ دیاں تے رو کیا دیئے بابا اس پاس سے نہ ٹور جائیے جدے مسلمان نہ ہو میں صد کے بن جا آباد رہے ترے رشتے اللہ رب العزت ای ہو جائے بنائے جڑے لاش تو اوکھے اٹھتے ماں پتر دی لاش تو اوکھا اٹھتی ہے بہن بھراں دی لاش تو اوکھا اٹھتی ہے دی بابے دی لاش تو اوکھا اٹھتی ہے میں پہلے عرض کیتا ہے کلمہ سا سوکھا پڑھ لیا ہے ایک کلمہ بچامن واس تے علی دی پتر کس گئے دییاں قید ہو گئی ترے رشتیں جڑے لاش تو اوکھا اٹھتی ہے لاشا اٹھتے ہیں رشتہ دار بیٹھے رہاں دن اللہ دے جہانے چے اک کو کربل آئے جتے لاشاں پہیاں رہیاں تے رشتہ دار اٹھائے گئے میں صد کے بن جاں لاشاں پہیاں رہیاں رشتہ دار اٹھائے گئے یہ وجہ ہے معاشردہ دے ہڑاوسی مومنہ دا امیر علی امیر المہمنین غربت دوین کر کے روسی نبی اندہ سلطان پوچھ سی یا علی اللہ تکو امیر المہمنین بنایا ہے امام المتقین بنایا ہے یا علی غربت دوین کر کے کیوں پہ رونے ہیں علی رو کے اکسی نبی اندہ سلطان ہر کوئی اپنے کفہ نے چھوٹسدہ پہ ہے میں صد کے بن جاں میدان معاشر دید مارے نا ہر کوئی اپنے کفہ نے چھوٹسدہ پہ ہے اک کو میرا حسین جڑا بہنی دے جتے ہوئے پرانے لباسے چھوٹے علی پہ روندے حسین حسین قریب آکے حسین غربت دوین کر کے روسی علی پتر دمت تھا چوم کے پوچھ سی میرا لال میں تے تیری غربت نو پیار ہونا حسین لال توں غربت دوین کیوں کیتے حسین رو کیا کسی بابا میں جڑی گریب ہوں بابا میں تیرا پتر تھا ہاں بابا پتران تے دیاں اچھ فرق تا ہندہ ہے بابا میں روما نہیں تے کی کراں او ویکھے نا میری دی قیدیاں لباسے چھوٹسدی میں صدقے ہوں مکدی ہے میری نوکری میں روما نہیں تے کی کراں میری دی قیدیاں لباسے چھوٹسدی پہئیے کاف لگر عباندہ ایک وادی چاہ کے رکیا لئین رت رو میں نالے امام کو آدن اٹھا دا کھانا پینا تیرے ذمہ میری امام سجاد غور نالے ناندے پاسے لٹھا واتا حیوان ناندے اٹھان دے پاسے باکر دے بابے فرمایا ہے اللہ دے رز کی چکھاؤ کسی دا نقصان نہ کرے آئے میں ڈاڈا گریبا ہو میں صدقے بن جا اللہ دے رز کی چکھاؤ وقت دا امام پیا فرمین دے اللہ دے رز کی چکھاؤ کسی دا نقصان نہ کرے آئے میں ڈاڈا گریبا چون سالا دے پوتر نو جھولیج پاکے نا امام سجاد پتر دیاں زخمی تلیاں تے ہاتھ لاکے آدھا پیا ہے باکر لال تھاکتا نہیں پیا ہو میں قربان بن جا باکران دے بابا میری نب دی پئیے تیریاں پھپیاں دے رول بن جن دے وڈے ارمانن پیاو دی پتر نال گال نائی مکی ایک بندے آکے سلام کیتا ہے میری امام سلام دا جواب ڈے کی نا تیسے پاس سے ویک کے فرمایا ہے بندہِ خدا جے تھاک نہیں گیا تے ایک واری بات سلام کر ہو میں صد کے بن جا تھاک نہیں نا گیا تے ایک واری بات سلام کر یہ سلام کردہ رہا کئی واری سلام کرندے بعد مولا جواب ڈے دے رہے کئی واری سلام کرندے بعد آدھے پردیسی انج لگ دا ہے تُو سلام آواز تے سکدہ پی آئیں آگر بدہ جملہ ہا تڑا حق بن دا اس تے ہائے کرو آ میں نے انج لگ دا ہے جو میں تُو سلام آواز تے سکدہ پی آئیں میرے امام دی رات واد پی تے فرمین دن تُو تے سلام دا آدھائیں میرے ہیک ڈین اچ بہتر ٹورین میں ان پرچایا کسے نے ہائے گریبی ہائے گریبی میرے ہیک ڈین اچ میری آنکھیں دے سامنے میرے بہتر ٹورین میں ان پرچایا کہنے قریب آنکہ آدھائیں میں ایک تیری منت کرنا آیا میرے امام فرمایا دسا آدھائیں ایک تے تُو ضعیف ہیں دوجہ کہ دیئیں تری جائے تیرے نال کام سے نبالے چوتھا تُو بیمار ہیں میں منت کر کے آکھنا آیا جتنی جلدی ہو سنگدہیے جا چھوڑ دے میرے امام فرمایا جا کیوں چھوڑ دے ما آدھائیں تھے ایک شیر راندہ جڑا نقصان کرندہ میرے امام فرمایا جا چھوڑ دے ما جا میں ان زندگی نال پیار ہو بیا ہو میں موت گلندہ بدان آدھائیں میری گال نائی مکی دور و گرد اٹھیئے آدھائیں میں پک لگ گیا ہے جو شیر آندہ پی آئے آدھائیں میں بھاڑی کے پہاڑی تھے چاڑ گیا تھوڑی دیر دے بعد آدھائیں میں اپنے دل لے سوچا ہے ہون اس بیمار نو شیر کھا گیا صد کے آدھائیں میں اپنے دل لے سوچا ہے ہون جڑا قیدی بیمار ہے نا جدنال کم سنبال ہے ہون پک کے ان کھا گیا آدھائیں میں وال کے ڈٹھائے جڑی جاتے قیدی دے قدمائے شیر دا متھا ہون میں صد کے بن جا جڑی جاتے قیدی دے قدمائے نا ماہ حسین دی راضی ہوئی جڑی جاتے قیدی دے قدمائے آدھائیں میں ڈٹھائے ہوتھے شیر دا متھا سر چاہ کے کوئی سوال کیتاس بیمارہ کھے سچے آدھائیں شیر زمین تے ٹکرہ مارن لگ پی آئے وط سر چاہی آس وط کئی سوال کیتاس وط بیمارہ کھے سچے آدھائیں وط زمین تے ٹکرہ مرندہ رہے آئے آدھائیں تریجہ سوال کیتاس سوال دا جواب ملن دی دیر آئی شیر زمین تے ٹکرہ کھاندہ کھاندہ مر گیا ہے آدھائیں شیر دا مرنا میں پہاڑی تو لے آیا میں قریبہ کے ہاتھ جوڑ کے پچھے تو نبی یا امام میں کو اللہ دینا تے ڈسائے شیر نال تیرا کیڑا سانگا اس کیڑے سوال کیتاس مر کیوں گیا ہے آدھائیں نروہ میں آ میرا شیر نال یوں سانگا جدہ میں وصدائیں میں میرے بوئے دا چوکی دا رہا اللہ مان جدہ میں وصدائیں میں میرے بوئے دا چوکی دا رہا آدھائیں شیر تیرے تو کیڑے سوال پچھے میرے امام فرمین دن شیر میرے تے پہلا سوال کیتا ہے میں سنے آئے تیرا بابا کو سگی آئے میں آنکھیں ساتھ چھے شیر دو جا سوال کیتا ہے میں سنے آئے تیرے چاچن لڑن کئی نہیں دتا اللہ مان اللہ مان میں سنے آئے تیرے چاچن لڑن کئی نہیں دتا اے دو گلہ کر کے سجاد امام چپ کیتی ہے قریبہ کے قدمات آتھلا کے آدھائے تریجہ سوال دسا سوال دا جواب دسا جڑا سن کے شیر مر گیا ہے میرے امام فرمین دن شیر تریجہ سوال کر کے میرے کلو پچھے آئے میں سنے آئے تو اکھینا لڑے دھارے آئے تیریاں ماماں پھوپیاں بیڑے دیا جادران نیزیاں نال لاندیاں رہی